اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو آر چینل امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہم حاضر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزے دار سنیک بہت ہی سیمپل اور ایزی طریقے سے ریڈی ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں پوٹیٹو پین ویلز جن کو پوٹیٹو سپرنگز بھی کہا جاتا ہے تو پوٹیٹو پین ویلز بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیں گے ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ بوائل پوٹیٹوز میں نے دو میڈیم سائز کے پوٹیٹو لیا تھے ان کو بوائل کر کے میش کر لیا اچھے سے پھر ہم نے یہاں پہ یوز کر رہے ہیں ایک کپ کے قریب میہدہ پھر ہمارے پاس یہاں پہ ہاف ٹی سپون کے قریب زیرہ پاوڈر ہم لوگ یوز کر رہے ہیں پہ یہاں پہ کٹی ویل آئی میرچی ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون کے قریب نمک اور سلاس پہ ہمارے پاس دھنیا نمک آپ اپنی مرضی چاہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیے تو آپ اس میں آمچور پاوڈر بھی آئٹ کر سکتے ہیں ٹیس کو زیادہ اچھا کرنے کے لئے سو گئیس پوٹیٹو پین ویل بنانے کے لئے ہم لوگ سب سے پہلے ڈو ریڈی کر رہے ہیں تو ایک بول کے اندر میں نے میدہ آئٹ کر لیا اور میدہ آئٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں آئٹ کریں زیرہ پاوڈر یہ میں نے اس کو پیور پاوڈر نہیں بنایا تھا پھر ہم لوگ اس میں یوز کر رہے ہیں یہاں پہ کوکنگ آئل یہاں پہ میں تقریبا ڈے ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل استعمال کر رہی ہوں ورن اڈا ہاف ٹیبل سپون کوکنگ آئل یوز کیا ہے ہم نے اس کو ہم لوگ اچھے سے مکس کرتے اور ایک اچھا سا سوپ سا ڈو ریڈی کریں گے ڈو بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے سو آئل اور باقی چیزیں تو ہوگی ہیں اچھے سے مکس اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کریں گے اور سوپ سا ڈو ریڈی کر لیں گے بہت زیادہ سوپ بھی نہیں ہونا چاہیے ڈو آپ کا سو گئیس یہاں پہ ڈو تو ہو چکا ہے ریڈی اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے ریس پہ رکھ دیں گے اور تب تک سٹفنگ ریڈی کر لیں گے سو گئیس یام پہ سٹفنگ ریڈی کرنے کے لیے میں ایک ٹیبل سپون آئل لیے اس کے اندر میں شرف ایک لیسن کی جب ایڈ ریڈی 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 ہم لوگ آئی کھوٹی بھی سپ لوگ بس چند سیکنڈ کے لئے پکا لیں گے سکیز یہاں پہ مجھے دو میرٹ ہو گے اس کو پکاتے میں دھنگ آئی کر دیتے دھنگ آئی کر کے ملوگ اس کو اچھے سے مکس کر دیتے آئی پھر ہم بہت ہی اچھا ہو جاتا ساتھ میں جیسے کہ آپ نے دیکھ میں لیسن کا تڑکہ دیا اس سے بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے چلے سٹفنگ ہو گئی ہے ریڈی اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے دوسری طرف میں لے لیا میدہ اس کے اندر ہم لوگ سکتے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کو تھوڑا سا اور پتلا کر لیں کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے تو چلے یہ بھی ریڈی ہو گیا اب ہم لوگ سٹفنگ کو ایٹ کر دیتے ہم نے دو ریڈی کیا تھا اس میں سو گئی جہاں پی ہم نے دو روٹی کی شیپ دیں گے نہ زیادہ پتلا کریں نہ زیادہ موٹا کریں گے تھوڑا میڈیم رکھیں گے جو آم روٹی ہوتی اس سے تھوڑی سی موٹی رہ گی چلے ہم لوگ اس کو بیل لیتے ہم نے دو کو بیل دیا ہم نے تھوڑا اس کو لمبا ہی جسی کے سے ہم لوگ اس کو آہستہ آہستہ فول کریں گے بہت ہاتھ سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہم لوگ اس کو فول کر آہ آہ جو پوشن بچے گا اس پر جو نے دوسرا لیپ سا ریڈی کیا ہے وہ ہم لوگ لگا کے اس کو اچھے سے بائن کر دیں گے اور یہاں پہ میں چیز ایڈ کرتی چلوں کہ میں نے جیسے سٹفنگ کو لیسن کا ترکہ دیا تھا گر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ اس کی جگہ پیاس کا ترکہ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے سائٹ پہ لگا دیا ہے پتلا سلیب اب ہم اس کو کر دیتے اور ایک دب پھر اچھے سے رول کر لیں گے تاکہ اس کی شیپ آج تو اب ہم اسے رکھ دیں گے تقریبا 30 منٹس کے لیے فریج کی اندر تاکہ اس کی سٹفنگ اچھے س سب کچھ ہو جائے جب ہم بعد میں کٹنگ کریں تو اس کی شیپ خراب رکھ دیتے 30 منٹس کے لیے فریج میں اور پھر ہم لگ اس کی کریں گے اس کو فرائی کریں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا فریج میں رکھ کے وے بھم نکال لیا اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو کٹنگ آپ سائز اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں چھوٹا بڑا جیسے آپ کو پسند ہو چھوٹا سائز اس کا زیادہ بیس ہے کیونکہ پھر جو فرائی کرنے میں کافی ایزی ہوتا ہے وہ آپ اتنا سائز رکھ سکتے اور جیسے کہ آپ دیکھ گرم ہونے کے لیے پہلے سی میں نے لہ فلیم پہ رکھ تھا دوسری تر دیکھ لیتے کہ ہم نے جو کٹنگ کی اس کی ہم کوٹنگ کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے سے بیٹر ریڈی کیا تھا اس کے اندر اور کوٹنگ کرنے کے بار ہم لگ اس کو فرائی ہونے کے لیے ڈال دیں گ کوٹنگ کرنے کا مقصر صرف یہ تاکہ اندر کی سٹفنگ ہے ہماری وہ باہر نہ آئے اور ہم ان کو فرائی کرنے کے لیے ڈال دیں ہم لگ اچھا سا گولڈن کلر آج تب 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 فرائی کریں گ جیس جیسے کہ آپ دیکھ رہے اس کو کتنا اچھا کلر آیا اور ویلز کتنے اچھے سے شو ہو رہے اس میں آپ چاہیں تو یہاں پہ جو میں میدے کی کوٹنگ کی اس جگہ پہ اچھے کی کوٹنگ بھی کر سکتے تھے لیکن اس سے جو ہمارے شو ہو رہے سارے چھپ جاتے چلیں ہمارے باکی سو گئیز آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے ایکسپین ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے ساتھ اور اگر آپ کو ہماری آج یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں اور نوٹیفکیشن آن کر دیں یہ بلکل فری ہوتا ہے اس سے ہماری آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم لی مل جاتی ہے سو گئیز ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہے ہماری ویڈیو دیکھتے رہے اپنا دیر سار خیار رکھے ہمیں بھی اپنی دعا محاد رکھیں اللہ حافظ